ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے تین سورج کہاں پر نکلتے ہیں وہ سب سے چمکتا ہوا ستارہ کہاں پر پائے جاتا ہے اور ایک انسان کی بوڈی میں کون کتنی سپیڈ سرکولٹ کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی مجھدہ فیکٹ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا انٹر دیکھتے رہیے فیکٹ نمبر ون دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے پہلی الیکٹر فیڈ روڈ سوڈن میں بنائی گئی تھی اور اس ٹیکنالوجی کو ان لوگوں نے سوڈن کے روڈ پر ہی فٹ کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ کوئی الیکٹر ویکل اس الیکٹر روڈ کے اوپر سے چلائیں گے تو اس کار میں سے سوکٹ نکل کر باہر آ جائے گا اور اس روڈ سے کنیکٹ ہو جائے گا جس سے آپ کی گاڑی آٹومیٹیکلی چارج ہوتی رہی گی اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایزیلی تے کر پائے گی پر دوستو بدکسمتی سے یہ روڈ ابھی تک صرف سوڈن میں ہی موجود ہیں فیکٹ نمبر ٹو دوستو یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پکچر کسی نے فوٹو شاپ کر کے بنائی ہوئی ہے پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی سے بنائی ہوئی 3D ٹائلز ہیں جسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ اصلی ٹائلز ہوں گی یہ بلکل ریال ویجن دیتی ہیں انہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ فلور میں واقعی پانی ہے یا مچلیاں ہیں فیکٹ نمبر ٹری دوستو آپ نے اپنے دل کی دھرکنوں کی آواز تو ضرور سنی ہوگی لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں دل کے دھرکنی کی آواز دل کے مومنٹ کی نہیں ہوتی اصل میں ہمارے دل کے چار کھانے ہوتے ہیں اور یہ آواز ان کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے یہ آواز دل کی مومنٹ سے آتی ہے برد ایسا بلکل بھی نہیں ہے فیکٹ نمبر ٹری دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے چمکتا ہوا ستارہ کونسا ہے تو دوستو دنیا کا سب سے زیادہ چمکنے والا شائننگ اسٹار سیریس ہے یہ اتنا زیادہ چمکتا ہے کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہی چیز ہے اس کی امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ سورج سے بیس گناہ زیادہ شائنی ہے اور یہ ستارہ سالوں میں اسمان کے اندر صرف ایک ہی بار بہت بڑا نظر آتا ہے اور جن لوگوں کو اس کو دیکھنے کے اتفاق ہوا ہے وہ لوگ اسے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے ہیں فیکٹ نمبر فائی دوستو ایرلائن میں ایر ہوسٹس کے لیے ایک لوگ ہوتا ہے جب بھی کوئی لڑکی ایر ہوسٹس کی جوب کے لیے اپلائے کرتی ہے اگر وہ سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو کمپنی کی طرف سے اسے ایک یونیفارم دی جاتی ہے جو بیسکلی پہننے میں بہت فٹ ہوتی ہے جب تک وہ لڑکی ایر ہوسٹس کی جوب کر رہی ہوتی ہے تو اسے یہی فٹ یونیفارم پہننا پڑتا ہے اگر ان کیس ایر ہوسٹس اپنا ویڈ گین کر لیتی ہے تو اسے ویڈ لاؤس کرنے کے لیے صرف ایک مند کی ہی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بوڈی کو یونیفارم کے بنائے گئے شیپ میں لے آئے اگر کوئی لڑکی ایسا نہیں کر پاتی تو اسے جوب سے نکال دیا جاتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے سکھے کے بارے میں تو دنیا کا سب سے چھوٹا سکھا سیزر لینڈ میں بنایا گیا ہے اور اس پر آئنسٹائن کی پکچر کو ڈراغ کیا گیا ہے اس کی امیزنگ بات یہ ہے کہ اس سکھے کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس سکھے کو دیکھنے کے لیے ہمیں میگنی فائن گلاس کی ضرورت پڑتی ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں فلائٹ کے بھی ائر سپیس کے کچھ لاز اور کمانین ہوتے ہیں جی ہاں دوستو جب بھی کوئی فلائٹ اپنی کنٹی کی سائٹ کروز کر کے دوسری کنٹی کے اوپر اڑا کرتی ہے تو فلائٹ کو دوسری کنٹی کی سپیس یوز کرنے پر دوسرے کنٹی کو ہر میٹ کے حساب سے وہاں کی گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کہ آپ کو معلوم ہے ہماری بڑی میں کون کتنی سپیڈ ریٹیبل کرتا ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا دوستو ہماری بڑی میں کون چار سک کلومیٹر پر اور کی سپیڈ ریٹیبل کرتا ہے اور دوسرا فیکٹ یہ بھی ہے کہ کون ہماری بڑی میں ایک دن میں نو ہزار چھے سک کلومیٹر کا سفر تھے کرتا ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو چائنہ میں ایک ایسا ایریا ہے جس کو سائنیٹ چو کہتے ہیں وہاں پر ایک وقت میں تین سورج دکھائی دیتے ہیں ایسا فرشمہ صرف اور صرف چائنہ ممالک میں بہت بار دیکھنے کو ملا ہے اس کو آپٹیکل الیلوشن کہا جاتا ہے جہاں پر ایٹموسفیر میں ایر کے پارٹیکل سورج کی روشنی کو ریفلیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ تین سورج ہیں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ ایک ہی سورج ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو اگر کسی گوگل میں کام کرنے والے ورکر کی دیت ہو جائے تو گوگل اس کی شیلری کا حاف اس کی فیملی کو دس سال تک دیتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس ایمپلوئے کے چوگو ان کی پڑھائی کے لیے ایک ہزار ڈولر جیے جاتے ہیں اگر وہ اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ فیکٹ پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ایسی مزیدہ فیکٹ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ ہو لیں